میتھی کا بیج بنانے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میتھی کو پلانٹر کے ساتھ بھی کارس کیا جاتا ہے یہ دیکھیں پلانٹر سے کارس تھا میتھی کو ہارویسٹ کا لیا گیا ہے ہارویسٹن کے بعد اب اس کی تھریشنگ کا مرحلہ جاری ہے اس بار تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو صبح صبح جب زیادہ دوپ نہ چڑی ہو اس وقت اس کو ہارویسٹ کر کے اس کی ڈیریوں بنا کے رکھتے نہیں چاہیے دیریوں کو چار پانچ دن کے لیے دوپ لاکھ جائے اچھی طرح خوشک ہو جائیں تو اس کو تھریش کیا جاتا ہے تھریشر کی جو رفتار ہے وہ قدرے کم رکھی جاتی ہے جتنی رفتار گندم میں ہوتی ہے اس سے آدھی رفتار کے اوپر جو ہے نا اس کا اور برسیم کا بیج جو ہے نا ان کی تھریشنگ کی جاتی ہے تو اس کا جب تھریشنگ ہوتی ہے تو بیج اس کا پارچھے میں سے نہیں آتا بلکہ اس کا بیج جو ہے وہ چھلی میں سے گزر کے نیچے ہی گرتا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ گاز فوس بھی ملا ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کو وینور کے ذات یا پنکھے کے ساتھ جو ہے نا دوبارہ صاف کر کے پیوری فائی کیا جاتا ہے تو اس کا یہ ہے طریقہ کہ اب لارج سکیل کے اوپر میتھی کاشت کرنا اور اس کا بیج بنانا جو ہے نا یہ کوئی ڈیفیکلٹ نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مشینی کاشت یہ دیکھیں نا اب کتاروں میں لگی ہوئی تھی یہاں بھی مشینی کاشت کی گئی ہے اور اس کے اوپر ہربے سائیڈ سبرے کر کے اس کی جڑی بوٹیاں جو ہے نا وہ بھی تلف کی جاتی ہیں یہ کافی حد تک صاف ہے یہ کھیت ہے اگرچہ مارچ اپریل مارچ میں انڈ سیزن پھے آکے کچھ جڑی بوٹیاں دوبارہ بھی ہوگاتی ہیں وہ اور وہ کھڑی بھی ہیں لیکن مجموعی طور پر یہ کھیت جو ہے نا یہ جڑی بوٹی مار ذہر استعمال ایفٹی یعنی فلو میٹسولم آٹھ گرام سی اکڑ کے ساب سے جب سپرے کرتے ہیں تو وہ اس میں سے چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں کو مار دیتی ہے میتھی کو نقصان نہیں پہنچاتی اس وجہ سے میتھی کا صاف ستھرا جڑی بوٹیوں سے پاک بیج تیار کرنا جو ہے نا اب کوئی مسئلہ نہیں رہا یہ ہمارے شعبہ سبزیات میں جو ہے نا میتھی کے بیج کی تھریشنگ کی جا رہی ہے یہ بلکل سیم طریقہ جس طرح برسیم کی تھریشنگ کی جاتی ہے اسی طرح اس کی میتھی کی تھریشنگ کی جاتی ہے